اونٹ پہ سوار ہوئی اور وہ چلی پائبل میں ملتا ہے کہ جب وہ قریب آئیں اس علاقے کے جہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت عساق رہتے تھے تو حضرت عساق پھرک میں کام کر رہے تھے تو اونٹ پہ بیٹھے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پوچھا نوکر سے کہ بھائی وہ کون ہے انہوں نے کہا یہی ہے تمہارے ہونے والے شوہر محسن کہ عساق یہی ہے تو پائبل میں ملتا ہے کہ انہوں نے فورا نقاب ڈال لیا اپنے شہرے پہ اس سے پہلے ہوں نقاب نہیں اوڑے میں دی لیکن جیسے ہی انہیں پتہ جدا ہے یہ میرے ہونے والے شوہر ہیں تو فورا نقاب ڈال لیا بائبل کے مطابق چالیس سال ان کی عمر تھی عساق کی جب ان کی شادی عبیقہ کے ساتھ ہوئی اور بائبل میں کہ وہ بڑی محبت کرتے تھے عبیقہ کے ساتھ اولاد نہیں ہو رہی تھی تو پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کی اور جب ساٹھ سال کی ان کی عمر ہوئی عساق کی تو عبیقہ جنہیں وہ جڑوان بچوں سے حملہ ہوئی اور بائبل میں ملتا ہے کہ وہ بچے پیٹ میں لڑتے رہتے تھے ماں کے پیٹ میں دونوں بچے لڑتے رہتے تھے تو انہوں نے عساق سے کہا اور عساق نے اللہ سے دعا مانگی فرشتین آگے کہا کہ اصل میں اللہ دو قومیں پیدا کرے گا ان دو بچے ہوں گے دو بیٹے ہوں گے اور ان دو بیٹوں سے دو قومیں پیدا ہوں گی تو جو قومیں جو ہیں وہ آپس میں ہو سکتا ہے آپس میں اختلاف ہو اور رڑائی ہو ہے تو اس طرح وہ دو بچے پیدا ہوئے بائبل کے بخواد پہلے بچہ جو پہلے پیدا ہوا اس کا نام عساو تھا وہ صرف رنگت کا تھا اس کے بدن پر گہرے گہرے بال تھے اور اس کے بعد جو ہیں وہ یعقوب پیدا ہوئے یعقوب جو تھے وہ پاؤں پکڑے ہوئے تھے ایڑی پکڑے ہوئے تھے بائبل میں ایساؤ کی خیر بچے پیدا ہو گئے اب جب وہ بڑے ہوئے تو ان میں سے جو ایساؤ تھے وہ شکاری تھے وہ نکل جاتے تھے اچھا حضرت اسماعیل کی بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ تیر انداز بڑے اچھے تھے شکاری بڑے اچھے تھے کیونکہ وہ سہرہ میں رہتے تھے تو یعنی وہ اس زمانے میں جو پیشے رہے ہوں گے جو لوگ ایک جی کا سیڈلڈ ہیں جانور ہیں کھیتی پاڑی کر رہے ہیں تو ان کا پیشہ مختلف ہو گیا ایک آدمی ہے جس کے پاس کوئی زمین نہیں ہے جانور نہیں ہے تو وہ اپنے شکار وکار کر کے اپنا گزر اقوات کر رہا ہے مطلب تو ایساؤ جو تھا وہ شکاری تھے وہ شکار وکار کر کے اپنا صاحب کتاب بفتیزی کے ساتھ گزر رہا ہے تو وہ شکار کے شوقین تھے اور شکار کیا کرتے تھے ایساؤ جو ہے وہ جانور مانور پال کے یاکوب ایک روایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے بائبل میں کہ ایساؤ نے جب بڑا ہو گئے اب ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ میں جب یاکوب کی زندگی کی بات ہوگی تب میں وزید اس پر بات کروں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ آنے والے دلوں میں ہم نے یاکوب پر بھی بات کرنی ہے یوسف پر بھی بات کرنی ہے شویب پر بھی تو میں ذرا اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں بس یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب حضرت صاحب بوڑے ہوئے حضرت صاحب نے تقریباً ایک سو اسی سال اوپر بائبل کے وقت تو انہوں نے کہا کہ بھئی اپنی بیٹے کو بلایا ایساؤ کو کہ جا تو میرے لئے ایک شکار کر کے لاؤں پہتنی زدہ کھانا پکا اور کھانا پکانے کے بعد تو شکار کر کے لاؤں تاکہ میں تجھے دعا دوں برکت کی میں تجھے دعا دیں تاکہ دری زندگی میں برکت آئے ایساؤ بڑے خوش ہوئے یہ گفتگو رویقہ نے سن لی رویقہ یعقوب کو زیادہ پسند کرتی جب ایساؤ شکار کیلئے گئے رویقہ نے فوراں یعقوب سے کہا کہ تیرے والد نے یہ کہا ہے ایساؤ سے کہ میں تجھے برکت کی دعا دوں گا تو میرے لئے شکار گئے ایسا کر تو ایک بہترین زد جاندار اپنے اس میں سے لائے میں زبا کر اس کو میں جب بہترین زد کھانا پکا آتی ہوں اچھا انہیں نظر اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ نظر نہیں آتا تھا تو اپنے والد کو یہ کھلا دے اور ان سے دعا لے لیں انہوں نے یہی کیا وہ جاندار لائے کھانا بڑا معذردار منایا یعنی یعنی وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے والد جو کہ خود بھی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن بار بار گواہی دے رہا ہے کہ سجے وہ نبی ہیں اور وہ باپ بھی نبی ہیں لیکن اچھا وہ جو باپ نبی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اسحاب کے بارے میں کہ انہوں نے بھی وہی جھوٹ بولا جو حضرت عبراہیم نے جھوٹ بولا تھا نوزو اللہ یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا جب حضرت عبراہم کے ذکر ہو رہا تھا کہ انہوں نے دو مقام پر انہوں نے جھوٹ بولا کہ اپنی بیوی کو اپنی بہن کہا تھا مصر میں بھی اور فلسطین میں بھی اور یہی چیز ہمیں بائیول میں پھر ملتی ہے کہ ایک دفعہ پھر وہاں قہد پڑا حضرت اسحاب کی زندگی میں جب قہد پڑا تو وہ وہاں کا جو بادشاہ تھا ابھی ملک جرار کا فلسطین کا تو یہ وہاں رہ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ رویقہ جو ہیں یہ میری بہن ہے بیوی نی کا بہن کا لیکن بادشاہ نے ایک دن دیکھ لیا کہ وہ دونوں آپس میں کھیل میل رہے تھے تو میاں بی بی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے بلا گیا کہ انہوں نے تو مجھ سے کادر بہن ہے اگر یہاں کچھ ہو جاتا تو کون سے مہدار ہوتا تو یعنی یہ پھر بائیول میں ملتا ہے کہ حضرت اسحاب نے بھی جھوٹ وہی جھوٹ بولا جو ان کے باپ ابراہیم نے نو سو بلہ بولا تھا باقوالی بائیول کے خیر خیر وہ کھانا بنایا گیا کھانا بنانے کے بعد بڑا مزیدار سا کھانا بنا کے انہوں کو پیش کیا گیا انہوں نے کھانا کھایا انہوں نے بڑا اچھا لگا انہوں نے پوچھا تو کون ہے انہوں نے جھوٹ بولا کہ میں تیرے بیٹا پیلوٹی کا بیٹا عیساؤ ہوں حضرت یعقوب نے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں بڑا بیٹا عیساؤ ہوں تو انہوں نے کہا لیکن تیری آواز نہیں میں وہی ہوں اور اب خیر وہ جب کھانا نہ کھا لیا تو انہوں نے انہوں کو برکت کی دعا بھی دیتی اچھا برکت کی دعا مل گئی تو عیساؤ ہے اب جب عیساؤ کھانا نہ لے کر آئے تو عیساؤ نے کہا وہ تو میں کھا چکا اور وہ تو دعا بھی دیتی میں برکت کی اب وہ بڑے روئے پریشان ہوئے یہ کیا ہو گیا کیوں مطلب میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور بیبل میں ملتا ہے کہ انہوں نے تہیہ کیا لیا کہ جب یہ میرا باپ مر جائے گا تو میں یاقوب کو قتل کروں اچھا ربیقہ کو بھی یہ ہو گیا کہ یہ تو جان سے مار دے گا تو ربیقہ نے پھر یاقوب سے کہا کہ تم ایسا کرو تم یہاں سے چلے جاؤ تم میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ لابین کے پاس حران اور وہاں ہی جا کے تم شادی بھی وہی کرنا کیونکہ میں بھی ہی نہیں چاہتی کہ تم یہاں کی عورتوں شادی کرو تم وہی جا کے شادی کرنا تو پھر وہ یعنی حضرت یاقوب حضرت کر کے حران چلے گئے اور وہ پھر تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جب حضرت یاقوب کا ذکر آئے گا تو وہ حران چلے گئے لابین کے پاس یعنی حضرت اربیقہ کے بھائی کے پاس اور ان کی بیٹیاں تھی اور وہ باقی باقیات کے ان کے ساتھ کیا دھوکہ دہی ہوئی وہ بعد میں تو ایک اچھی خاصی جو ہے نا جیسے نا ہمارے عراقی وہ مشہور ہے نا عربی میں اس ٹائپ کے آپ کو بائبل میں سچی بات ہے کچھ کہیں کہیں مقامت ہے اس قسم کے آپ کو سٹوریاں آپ کو ملیں گے مطلب بھارت تو یہ تذکرہ ہے حضرت شاہد کا بائبل کی حوالے سے اور اچھا عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس میں ایک ہی دھوکہ دعا کر سکتا تھا یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دعا جو میں نے دے دی چاہے وہ دھوکے سے لے لی گئی یعقوب نے جو دھوکے سے لے لی دعا وہ میں عیسیٰ کو نہیں دے سکتا بائبل کے بخواب کو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو واپس لے لوں اور دوبارہ تمہیں دے دوں یہ نہیں ہو سکتا وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اور پھر اس طرح اس کے بعد وہ بہت ضعیف ہو کے ایک سو اسی سال کے عمر میں حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو تھوڑا سا جلدی سے میں قرآن کی طرف بھی آ جاؤں اگر ہم یہ بائبل میں ذکر ہے حضرت ساکھ کا بہت ساری آیتیں ہیں جیسے میں بتا ہے ایک سو بتیس مختلف مقامات پر ذکر ہے پھر ہے وہ میں نے ساری کی ساری آیتیں یہاں رکھی بھی ہیں لیکن میں ظاہر ہے ان کو پڑھ بھی نہیں سکتا قرآن کی طرف آ جائیں تو یہ قرآن میں جو آیتیں ہیں جن میں آپ کا تذکرہ ہے اور اس میں بھی ذاتر وہی آیت ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا جس میں انبیاء کا تذکرہ بیسے ہی ہے کہ وہ سچے نبی تھے اور حضرت عبراہیم کے حوالے سے ذکر ہے کچھ آیتیں وہی ہیں جن میں حضرت اسماعیل کا بھی ذکر ہے حضرت صاحب کا بھی ذکر ہے پھر وہ آیت بھی ہے جس میں جب تین فرشتے آیت ہیں حضرت عبراہیم کے پاس اور انہوں نے بشارت دیتی ہے حضرت عبراہیم کے حضرت عبراہیم کو حضرت عبراہیم کے پاس حسین دی وہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے اور بزاہر بائبل میں بھی موجود ہے میرے خیالیں آج اس کو یہی روکتے ہیں ایک چھوٹی سی بات جو آخر میں میں اور کر دوں حضرت عبراہم کے ہی حوالے سے کہ اگر ہم تھوڑا ہم کی زندگی پر نظر ڈالیں بائبل کی حوال کیونکہ قرآن میں جیسے میں نے بتایا آپ کو کوئی تفصیلات سے ذکر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے ان کو برکت دی اور اولاد دی اور اللہ نے حضرت عبراہم کے خوشخبری سنائی اولاد ہونے کی وغیرہ لیکن ویسے کسی واقعی کی طرف نہیں ہے اگر قربانی کے حوالے سے دیکھیں تو جو بائبل میں جو تذکرہ ملتا ہے قربانی کے حوالے سے اس میں ایک چیز جو یعنی ایک تو یہ کہ اس میں ایج کا نہیں پتہ جل رہا ہے کہ اس وقت ایج کیا حساب یعنی بائبل میں یہ ہے کہ وہ اس قابل تھے کہ وہ چل پھڑ سکیں بچے تھے چل پھڑ سکیں تو جب جب وہ فرشنے آگے ان سے کہا کہ تم قربان کرو اپنے بیٹے کو تو حضرت عبراہم نے اپنے دو تین نوبروں پساتھ لیا کوئی ساکھ پساتھ لیا ایک آگ لی جلانے کے لیے کوئلہ ٹائپ کا کچھ لکڑیاں لی اور خنجر لیا اور چلے ایک جگہ ہے وہ موریا نام ہے اس جگہ کہ وہ موریا کی طرف چلے قربانی دینے کے لیے اچھا کچھ مسلم مفسرین نے موریا کو صفحہ مروہ سے تعبیر کیا اسی طرح جب حضرت عبراہ کو چھوڑا ہے سہرہ میں تو بائبل میں لفظ ملتا ہے فاران تو اس کو مسلم مفسرین نے فاران وادیہ فاران اب وادیہ فاران ہم خانہ کاغا کے علاقے کو کہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا لیکن اب اللہ جانے وہی اس میں بات ہے تو موریا جگہ کا نام ملتا ہے جہاں پہ وہ قربانی کرنے کے لیے لکھے گئے اچھا ہمارے ہاں صفحہ مروہ جا ہے تو کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ موریا وہ مروہ ہے خیر تین دن کی مصحفت پہ تھا جہاں وہ رہتے تھے حضرت عبراہیم وہاں سے جو قربان گاہ تھی وہ تقریباً تین دن کی مصحفت پہ تھے تو حضرت عبراہیم نے حضرت عساق کو لیا نوکروں کو لیا گدوں پہ سامان لادا اور چلے قربانی کا سامان جو مطلب کے چلے تو جب وہ ایک خاص مقام پہ پہنچ گیا تو انہوں نے نوکروں کو کہا اب تم یہاں رک جاؤ اور میں اور میرا بیٹا آگے جائیں گے قربانی کے لیے جب وہ لے کے چلے تو بائیوالی کہتے ہیں کہ حضرت عساق نے پوچھا باپ سے کہ باپ بابا وہ دنبا کہا ہے قربانی کرنے والا جس کو اپنا قربان کرنا ہے تو یہاں پر حضرت عبراہیم بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دمہ اللہ بھیجے گا بائیوالی کے باقور یعنی عساق کو بتایا نہیں کہ ہم تمہاری قربانی کرنے قرآن میں اس کے برخلاف واقعہ کے اس طرح سے نہیں ہے حضرت اسماعیل کو پتہ ہے اور حضرت اسماعیل قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے وہ جواب یہ دیتے ہیں آپ مجھے صبر کرنے والا ہمیں پائیں گے یعنی ایک باشعوری فیصلہ ہے حضرت اسماعیل کے حوالے سے قرآن میں جائے کہ دھوگہ نہیں دیا جا رہا ہوں کیوں انہیں قربان کرنے لے گئے گئے اور انہیں بغیر بتائیں بائیبل کے اس سے تاثر ہی مل رہا ہے کہ حضرت ساتھ تو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے حضرت عبراہیم ان کو بتا کے نہیں لے کے گئے کہ میں تمہیں قربان کرنے لے جا رہا ہوں میں نے یہ خواب دیکھا ہے اب جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے لکڑیاں سجائے ہو جا کے اور جب سب تیاری کر لی تو پھر انہوں نے جا ہے وہ بیٹے کے ہاتھ پا ہوں باندے ساتھ کے عبراہیم کے اور قربان کرنے کے لیے ان کو لٹایا تو پھر اقدم سے فرشتی کے آواز آئی عبراہیم عبراہیم تو انہوں نے جواب دیا ہاں میں حاضر ہوں کیا بات ہے ہاں بھئی بس انہوں نے اپنا کام اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اب یہ قربان بیٹے کو نہ کرو بلکہ یہ ایک مینڈا ہے دیکھا ہوں جو انہوں نے مرگے تو ایک مینڈا ایک بکرا یا بھیڑ یا دنبا جو بھی آسو مجھلیں وہ اس کے سین جھاڑیوں میں پھسے کھڑا ہوا تو بس انہوں نے جا کر اس کو پکڑا اس کو زبا کر دیا اس طرح قربانی کا جو باقیہ ہے وہ بائبل میں اس حوالے سے کہ بھئی وہ حضر صاحب کو بغیر بتائے لے کے گئے ہیں جو مطلب اختلاف مجھے محسوس ہو رہا ہے جو قرآن میں کے برخلاف قرآن کی جو آیت ہے بڑی واضح کہ حضر اسماعیل کو کہا جا رہا ہے حضر صاحب رائمی طرف سے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کے نام نہیں ہے لیکن اس کی فوراً بعد جو آیت ہے اس میں ایک اور نام ہے اور ہم نے عصاق کو بھی یعنی اسی آیت کے بعد جس میں یہ قربانی کی والی بات ہو رہی ہے سورہ صاحبات کی 99 سے 109 تک کی آیتیں جو ہیں اس میں پورا ہی ذکر ہے قربانی کا اور 110 کے بعد جو آیت ہے اس میں عصاق کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم نے عصاق کو بھی یعنی اس کا مدلہ ہے کہ ایک اور نبی یہ دوسرے نبی کی بات ہو رہی ہے تو یہ تھی آج کی گفتگو انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم ہو سکتا ہے حضرت یعقوب کی زندگی کو تفصیل سے دیکھیں تھوڑا سا ذکر تو آج آیا ہے ظاہر ہے کہ حضرت صاحب کی حوالے سے آیا ہے اور اگر ہو سکا تو حضرت شویب کیونکہ ان سے ذکر بہت تھوڑا سا ملتا ہے اور یہ حضرت شویب کا زمانہ بھی تقریمی پیرلل یہی زمانہ ہے اور وہ اس علاقی کی طرف ہیں مدین کی طرف مدائن کی طرف جدر حضرت لوت یعنی جورڈن کے جو ساؤھ جورڈن اس علاقی کی طرف ان کو بیجا کیا تھا دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے پہرحل آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ ہے اس سردی کے اندر مائنس ٹین ڈگری سنٹی گریڈ ہے اس وقت باہر اور یہ تھوڑا سے لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں آپ لوگوں میں بڑا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں ہانے کے لئے thank you very much کوئی سوال کوئی تفسرہ یہ جو حضرت ابراہیم